اپنے ایک پہلے والی وی لاغ میں بڑا ایک سارا بیک گراؤنڈ میں نے دے دیا کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے کیا ہمارے اس وقت کے چیلنجز ہیں کیا چیزوں میں بہتری ہوئی ہے کیا کئی چیزوں میں بہتری نہیں ہوئی ہے اب میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پرابلم تو آڈینٹیفائی کیا ہے لیکن میں نے کوئی سلوشن نہیں بتایا اس میں اس حکومت وقت کے لیے میں کچھ سیجیشنز بھی دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ایمپورٹ کو گرب کیا جائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ریزرگ پہ بہت تیزی سے پریشر پڑا ہے بارش کے مہینے میں ایک مہینے میں تقریباً اوور فائیو انہار بلین ڈالر کے ریزرگ ہمارے نیچے چلی گئے ڈپلیٹ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک توفرہ تفریق کا محول تھا پاکستان میں پیسے بہت سارے نکل گئے کچھ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ سے نکلا کچھ لوگ پوٹفولیو کے انویسمنٹ میں تھے وہ لے کے چلے گئے کچھ ہم نے پاگلوں کی طرح چیزیں بھی اپورٹ کرتے رہے اس کی دوران میں اس کی وجہ سے ریزرگ نے کافی گراوٹ آئی ہے تو اب ہم نے ریزرگ کو بیلڈ کرنا ہے پاکستان کے جو مسائل ہے وہ ڈالر کی کمی کی مسائل کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ ہم ہمیشہ فیز کرتے ہیں تو اس کو ڈالر کی کمی کو کیسے دور کیا جائے دو راستے ہیں یا میں ڈالر کماؤں یا میں ڈالر بچاؤں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر ہم بہت کمار ہے ایکسپورٹ کی شکل میں ریمیٹنس کی شکل میں اور ہم تبا کر لا رہے ہیں لیکن ڈیکیجز اس سسٹم میں اتنے زیادہ ہیں وہ جو بکٹ ہے ہمارا بکٹ وہ نیچے سے چھید ہوا ہوا ہے لیک ہے وہ جو ڈالر آتا ہے بکٹ پہ ہم ڈالتے ہیں وہ نیچے سے لیکل جاتا ہے اور لیکیجز سے مراد ہمارا ایمپورٹ ہے جو تیزی سے پڑھ رہا ہے جو پشلی حکومت نہیں کر سکتی اس کو کنٹرول میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس دو جو ہیں مہینے موجود ہیں خدا کے واسطے کچھ ایسے ایسنشل آئیٹمز ہیں اس کو روپ کریں اس کی ایمپورٹ کو کر کریں اگریسیو اندازمیں مثال کے طور پر کچھ سوچیں ایس پاکستانی بلکر کہ ہم ڈالر کا ہاہاکار بچا ہوا ہے اس ملک میں ہم رائٹ لیفٹ ہر جگہ سے بورو کر رہے ہیں آئے میں اس سے ایک ڈالر لینے کی خاطر پرہا سے کہاں معیشت پہ پہنچا دیتے ہیں ہم اور جب ڈالر لے کر آتے ہیں تو ہم پاکستان کے جو بڑے بڑے امیر حضرات ہیں ان کے حوالے ہم کر دیتے ہیں وہ گاڑیاں ایمپورٹ کرتے ہیں کون سی گاڑی بی ایم لیو کار ایمپورٹ ہو رہا تھا ہمارے آبن ایکسپنسیف موبائل فون ہم ایمپورٹ کرتے ہیں ہم کتے بلی کے کھانے اور شمپو ایمپورٹ کرتے ہیں ایک سے ایک کاسمیٹکس باہر سے اس ملک میں آ رہا ہوتا ہے چیز ہے بٹر ہے یہ باہر سے آ رہتے ہیں فروٹس آ رہے ہوتے ہیں باہر سے جناب یہ نیوزی لینڈ کا سیب ہے تو یہ فلا جگہ کا سیب ہے یہ ساؤتھ افریقہ کی ناشفاتی ہے یہ کیا مزاق بنایا ہے ہم نے اپنے ملک کو کوئی نہ کوئی تو ڈالر دے رہا ہے اور یہ وہ ڈالر ہے جو ہم مان کر رہا تھے اور اس طریقے سے ہم دیئے چلے جا رہے ہیں تو ڈالر کو بچائیں اگریسیو انداز میں ڈالر کو بچائیں اگر آپ کے پاس بجٹ کے بعد بھی ٹائم ہے آپ بہت سارے اگرامات بجٹ میں کریں ابھی بھی آپ کے پاس دو مہنے باقی ہیں بجٹ کے لیے جون میں آپ بجٹ پیش کریں گے ایک کمیٹی بنا دیں جو آئیڈنٹیفائی کرے ہائی ویلو فاسٹ مووونگ نون ایسنشل آئیٹمز اس کی ایمپورٹ وہ آئیٹم آئیڈنٹیفائی کرے اور اس کو روکے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن اس کمیٹی میں ایس بی آر کے نمائندوں کو نہ بٹھائیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ ایمپورٹ کم ہو آج جو ٹوٹل ریونیو ہے ہمارا ایبی آر نے جو کلیکٹ کیا ہے اس کا ففٹی پرسنٹ ریونیو ایمپورٹ اسٹیج پہ آیا ہے ایمپورٹ کے ذریعے سے کھبایا ہے ہم نے ایک انجنیٹ ڈیویویشن نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور دوسرا ایمپورٹ جو اس کی پرسیس دنیا میں بڑھی ہوئی ہے اس کے وجہ سے ہمیں ہمیں ریونیو ملا ہے تو اگر ان کو آپ بٹھائیں کی اس کمیٹی میں وہ تو کہا ہے نہیں سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی نون ایسنشل آئیٹم نہیں ہے یہ ڈاکٹر رشواک ایسے ہی کہانی دیتا رہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ یہ بند کیا گیا تو میرا ریونیو گر جائے گا اس کو اپنے ریونیو کی فکر ہے مجھے پاکستان کی فکر ہے اور ایس بی آر کو ریونیو کی فکر ہے تو اس کمیٹی میں ایس بی آر کے نمائندوں کو لڑا لے گا بلنہ یہ یہ پہلے دن سے یہ ایک ڈیفیٹیس ایکسرسائز ہوگی وہ کمیٹی جائے آپ مجھے کہو کہ مجھے دس سے پدرہ بارہ بلنڈ ڈالر جہاں یہ بچا رہا ہے دس سے بارہ بلنڈ ڈالر دس سے بارہ بلنڈ ڈالر اگر آپ کے ایمپورٹ میں کمی ہو جو بھی ڈالر سے کس ڈالر کریں اس نون ایسنشل آئیٹم پو اس کو اگریسیو انداز سے کٹ کر دیں دوسری چیز جو میں بہت ایمپورٹنٹ بتانے جاتا جا رہا ہوں اور یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اسٹرٹسٹکس نکالے اور ٹریول جو ہمارے لوگ باہر سفر کر رہے ہیں جب دل چاہتا ہے دوبے چلے جاتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں دنیا کے سر ترکی کے سفر کر رہے ہیں سہر کر رہے ہیں کہیں کے سہر کر رہے ہیں اور سب فورن ائر لائن میں ٹریول کرتے ہیں جب فورن ائر لائن میں آپ ٹریول کرتے ہیں تو ڈالر آپ کے ملک سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور جب یہ لوگ جا کر اپنا کرڈ استعمال کرتے ہیں وہاں ڈالر آپ کے آپ کے سٹیٹ بینک سے نکل رہا ہوتا ہے ہمارا منتلی منتلی ٹریول کا جو ایکسپنس ہے اکارڈنگ ٹو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہنڈرن فیفٹی ملین ڈالر پر منت ہے ہنڈرن فیفٹی ملین ڈالر پر منت جب کووٹ کے وجہ سے دنیا بند ہو گئی تھی ٹریول نہیں ہو رہا تھا یا ٹریول نہیں ہو رہا تھا تو یہ جو منتلی ہنڈرن فیفٹی ملین ڈالر ہے یہ دس ملین ڈالر پر آ گیا تھا دس ملین جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا تھا تو یہ کیوں آپ اجازت دے رہے ہیں اس طریقے سے کہ جس کے دل چاہے جہاں سیر کرے جا کے اگر آپ تو کام کریں مفتا اسمائل صاحب جو ٹکٹ بائے کر رہا ہے فارن ایئر لائن سے سوائے دو کٹیگری کے لوگ کو نکال دے ایک جو ہمارے ایک سپیٹریٹ ورکر ہیں جو چھٹیوں بھی آتے ہیں یا پھر اس کے بعد جاتے ہیں ان کو اگزمٹ کر دے اور جو سٹوڈنٹ ہے جو باہر پڑھنے کیلئے جا رہے ہیں یا چھٹیوں بھی آ رہے ہیں پھر وہ واپس جائیں گے ان کو آپ چھوڑ دیں باقی جتنے لوگ چاہے وہ بزنس ٹرپ پہ جا رہے ہوں چاہے وہ پریجر ٹرپ پہ جا رہے ہوں ان کے ٹکٹ پہ دو سو پرسنٹ ایکسائز سنٹر ایکسائز ڈیوٹی لگا دے میک ڈیر ٹکٹ ویری ویری ایکسپنسل تاکہ وہ تین مرتبہ سوچیں کہ مجھے ٹرپل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے نمبر ون جب باہر جاتے ہیں وہ کریٹ کارٹ سے پیمنٹ کرتے ہیں آپ اس میں سے تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ سنٹر ایکسائز ڈیوٹی اس میں بھی لگا دے تاکہ ڈسکرش کریں لوگوں کو سفر کریں میک دے سفر ویری ایکسپنسیب آپ کی پچھت ہوگی ڈالر جیسے میں نے کہا کووٹ کی زمانے میں جو ٹرور نہیں کر رہے تھے تو یہ ٹرور کا بل جو ہے مہینے کا دیڑھ سو بلن ڈالر ہوتا ہے پری کووٹ کی کووٹ کا میں سٹیٹسٹک گے رہا ہوں کووٹ کی زمانے میں یہ دس ملین کے آڈیا تھا ہنٹیڈر فٹی ملین ڈالر آپ مہینے کا بچا رہے تھے سال میں آپ بلین ڈالر سے زیادہ یہاں کو بچا رہے ہیں ڈسکریج کریں آپ ہم لیکشری ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس سپیسمنٹ جیب میں ڈالر نہیں ہیں ہمارے لوگ باہر جائیں ایئر لائن سے ٹرور کریں جو پی آئے کا ہم نے ہشار کر دیا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اب ٹرور نہیں کرتے باہر میں وہاں پر تو جب آپ باہر کے ایلائن سے ٹرور کریں گے یہ ڈالر برک سے باہر چلا جائے گا جب آپ اپنا کریٹ ٹارڈ لے کے جا کے باہر میں ہوتل میں بل پے کریں گے یا آپ کو شاپنگ کریں گے وہ ڈالر جو ہیم جائے گا وہ پاکستان سے چلا جائے گا بچائیں اس ڈالر کو سال دو سال پابندی لگائیں اس قسم کے سختی کریں باہر میں آپ اس کو گراجی ہو لی ختم کر دیں میں تو صرف سال دو سال کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کا بیلنس پیمنٹ کاغو میں آ جائے تو سر یہ کام کریں ایک میں نے کمارٹیٹی سائٹ سے بات بتا دیا دوسرا یہ ٹریول سائٹ سے بتایا ہے بارہ سو ملین ڈالر ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر آپ یہاں سمجھا سکتے ہیں اس ایک بلین کے خاطر آئے میں تو ہم اس کے پیروں میں جا کے گر جاتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کو نہیں کرتے ہیں جہاں تک بزنس کا ٹریپ ہے ساری دنیا آج آن لائن گفتگو کر رہی ہوتی ہے آن لائن میٹنگ ہو رہی ہے کون جاتا ہے فیزیکل یا ٹریول کرتا ہے کون کاؤسٹ جو ہے ان کر کرنا چاہتا ہے آن لائن باتیں کرتے رہتے ہیں مٹنگ کر لیتے ہیں سارے کانفرنس کال ہو جاتی ہیں ہمیں اس کو پرووٹ کریں ڈسکرنج کریں لوگوں کو ایون بزنس ٹریپ کے لیے باہر یا ٹریزر ٹریپ کے لیے باہر میک دیم ویری ایکسپنسیو تاکہ لوگ دس پر طبہ سوچیں باہر جانے کے لیے بچائیں ڈالر کو آپ اے ڈالر سیو اس ڈالر آئے گا تو یہ ہو گیا ایمپورٹ سائٹ پہ دوسرے طرف آئے بجٹ کی سائٹ پہ آ جائے میری اطلاع کے مطابق تقریباً پندرہ سو پروجیکٹ اس وقت ہمارے پبلک سیکٹر ڈیولیپنٹ پروگرام میں ہے تین ہنڈر کے قریب کریں سولہ بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے جس کی ٹوٹل مالیت سکس پائنٹ ٹری ٹریلین روکیز ہے چھ ہزار تین سو ارب ہوتا یہ ہے کہ جب بجٹ کے ٹائم آتا ہے تو یہ پاورفل ایم اے سینیٹر منسٹر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ الوکیشن تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ اس میں پیسہ آپ الوکیٹ کر رہے اس پروجیکٹ میں ہم سب کو تھوڑا 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 دے دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو پروجیکٹ دو سال مکمل ہوتا ہے وہ بیس سال میں جاکہ مکمل ہوتا ہے جو دو بلین کا پروجیکٹ تھا وہ بیس بلین میں پہنچ چکا ہوتا ہے پاسٹ اوورن ہوتا ہے ٹائم نکلتا ہے پاسٹ اوورن ہو جاتا ہے تو آپ ایسے پروجیکٹ کو آئیڈنٹیفائی کریں یہ اکثر پرائننگ کمیشن چند سالوں کے بعد یہ ایکسرسائز کرتا ہے میں ایسان اکبال صاحب سے جو ہمارے بڑے بہترین ایڈوکیٹڈ پڑے لکھے فیڈرل منسٹر ہیں بڑے اچھی جگہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ جب وہ وزیر بنتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور وہ کمیٹی جو ہے ان پروجیکٹ کو ریویو کریں اور اس میں سے پروننگ کریں آپ چھاٹی کر دیں اور اس کا یہ رکھیں کہ جس پروجیکٹ پہ ڈس پرسنٹ اب تک پیسہ جا چکا ہے ڈس پرسنٹ جا چکا ہے باہر کر دیں وہ ایک طریقے سے سن کاؤس سمجھ لیں کہ وہ کاؤسٹ ضائع ہو گیا آنے والے کاؤسٹ سے بچائیں اس کو آپ اور جو پروجیکٹ جو پروجیکٹ اسی پرسنٹ پچاسی پرسنٹ مکمل ہو گیا ہے اس کو زیادہ الوکیٹ کر دیں تاکہ یہ وقت سے پہلے مکمل ہو جائے تو آپ چھاٹی کریں ان پروجیکٹس کے ضرورت نہیں ہے یہ اتنا جو ہے آپ نے throw forward سکس تھاؤزن تھری ہنڈڈ بلین کا ہمارا throw forward ہے اس پروجیکٹ کو نکال باہر کریں اور جو پیسہ بچے ان کو دیں تاکہ یہ جو پروجیکٹس مکمل ہونے کے قریب قریب ہیں اس کو زیادہ الوکیٹ کریں پیسہ تاکہ یہ جلدی مکمل ہو جائے یہ آپ رام کریں دوسرے چیز یہ ہے یہ تو پبلک سیکٹر ڈیورپنٹ پرگرام ہو گیا ہے بہتر اسوائن صاحب کے لیے ہے کہ ابھی دو بہینے ان کے پاس ہیں ایکسپنڈیچر کو فریز کر دیں یہاں پر صرف تنخواہ کے لیے پیسے دیے جائیں گے بس تو آپ دیکھیں گے آپ اپنے بجھٹ کے خسارے کو بھی کم کر سکیں دوسری چیز یہ ہے مفتہ اسماعیل صاحب کے لیے اگر میں کہوں گا کہ جب اسٹریٹ بینک کو پاکستان ایک پرسنٹ ڈسکاونٹ ریٹ بڑھاتا ہے تو دو سو بلین کا انٹریسٹ پیونٹ بڑھتا ہے ایک سال میں 200 بلین ابھی تو شاید اتنے زیادہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن جب آپ اگلا بجھٹ بنا رہے ہو تو آپ اسٹریٹ بینک کے گورنر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس گورنر کو تبدیل کریں ایک اچھا 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 ایک پاکستانی جو ہے اس کو لگائیں جو آپ کو پسند آئے اس کو لگائیں گورنر آپ آپ بجھٹ میں اسے کہیں کہ جی اپنے انٹریسٹریٹ کو کم کرو تاکہ اکنامیک اکیوٹی بھی جنریٹ ہو جہاں پر کسٹ آف بوروئنگ کو کم کرو پرائیوٹ سیکٹر کی بھی کسٹ آف بوروئنگ کو کم کریں اور گبنٹ اپنے بھی کسٹ آف بوروئنگ تو فنانس فسکل ڈیفیسٹ اس کو بھی کم کریں تو پرسنٹیج پوائنٹ بھی ڈسکاونٹ اگر آپ کم کر دیں گے ایک سال میں چار سو بلین آپ کو بچے گا بیفتہ اسمائل صاحب اس چار سو بلین سے اب بہت کچھ کام کر سکتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ منسٹر کو چینج کریں آپ گورنر کو چینج کریں آپ اپنا پاکستانی گورنر لگائیں تو ایک تو انٹریسٹریٹ کم کر کے آپ اپنے انٹریسٹ کاؤسٹ کو بچائیں انٹریسٹ پیومنٹ کو بچائیں یہاں سے سیونگ ہو یہ اگلے بجٹ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ جو پرویٹ سکرٹ ڈیولپنٹ پرگرام ہے آپ یقین کریں کہ اس کی بڑی پیڈنگ بھی ہوتی ہے کچھ معلوم ہے جو پروجیکٹ سو بلین میں ہو سکتا ہے اس کو پیڈ کر کے دیور سب پہ پہنچا دیتے ہیں یہ نہ کریں یہ اس ملک کا پیسہ ہے یہ ٹیکس پیر کا پیسہ ہے اس کو اس طریقے سے پینڈنگ کر کر کے پرویٹ کی ایکسپنس کو نہ بڑھائیں بچائیں پیسہ زیادہ پرویٹ آپ کی لگیں گے تو یہ ایکسسائز بھی آپ کریں بجر سائز پہ آپ کو میں یہ سیجیشن دے سکتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ زراعت کی طرف توجہ دیں دیکھیں یہی ملک تھا چند سال پہلے تیرہ سے چودہ ملین پیلز کارٹن کا پروڈیوز کر رہا تھا آج یہ ساتھ آرشی یا نو ملین پیس شاہدی سال ہوئی ہے what went wrong in cotton production یہ کیوں گر گیا مفتا اسمائل صاحب اس کی طرف توجہ دیں مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ اگریکلچر کا وزیر کون ہے آج لیکن آپ کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں آپ نے بھی وہی سے پڑھا ہے جہاں سے ایسان اقبال صاحب نے پڑھا ہے میں نے بھی وہی سے پڑھا ہے تو ایک چیز تو ہم میں common ہے کہ جہاں آج سے آپ نے پڑھا ہے جہاں سے ایسان صاحب نے پڑھا ہے میں بھی وہاں وہاں گزار چکا ہوں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں find out what went wrong to cotton crop جب پتہ چل جائے پھر اس کو آپ اڈریس کریں تاکہ ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں raw cotton باہر سے اپنے سٹائل بیل کو فیڈ کرنے کے لیے یہ بچہ کریں گا پہلے ہم ایک سے دیرہ ملین بیل کوٹن امپورٹ کرتے تھے جب ہم تیرہ سے چودہ ملین بیل پڑھا ہے آج جب ہم چھ سات ملین بیل پہ آگے ہیں تو آٹھ سے نو ملین کوٹن بیل جو ہے ہم امپورٹ کر رہے ہیں imagine کریں کہ کتنا ہم ڈالر اپنے ملک کا دے رہے ہیں یہ وہ ڈالر جو مانگ مانگ کر ہم لارے ہیں تو اس کی طرف توجہ دے دوسری چیز ہے ویڈ کی پروڈکشن دو ہزار دس میں پاکستان جو ویڈ پروڈیوز کر رہا تھا اور اس وقت جو ہماری آبادی تھی فیکس جو گندوم کے ایویلیبنٹی تھی وہ ہنڈرین فورٹی فائیو کیجی پر پرسط تھا پر انم ایک سو پیتالیس کیجی پر انم پر پرسط گندوم ہمیں ایویلیبن تھا آج وہ ایک سو بیس کیجی سے نیچے چلا گیا کیوں ہوا ہے یہ what went wrong کیوں نہیں ہم گندوم کی پیداوار کو بڑھا پا رہے ہیں اس کی طرف توجہ دے چانہ پاکستان ایکنومی کارڈور میں اگری کلچر جو ہے وہ ایک پرائیورٹی آئٹم ہے آپ بلائیں چانیز ایکسپرٹس کو کہ وہ بتائیں کہ کیسے ہم پر ایکر ایلڈ کو بڑھا سکتے جانگی ترین صاحب سے پوچھیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ پر ایکر ایلڈ ان کے فارم سے ملتا ہے میری اطلاع کے مطابق ان سے پوچھیں کہ یار بتاؤ کہ جس طریقے سے آپ پر ایکر ایلڈ آپ نے بڑھایا ہے ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے جو زمیندار ہے کسان ہے ان کا بھی یہی ایلڈ پر ایکر ایلڈ ہو پوچھیں ان سے چانیز ایکسپرٹس کو بلائیں اور ان سے پوچھیں لیکن اس کی طرف توجہ دیں اگری کلچر کے طرف توجہ دیں 42% of your workforce are involved in agriculture جب اگری کلچر اوپر جائے گا یہ 40% جو workforce ہے اس کی آمدنی بڑھے گی تو اس کی طرف توجہ دیں کچھ اپنے انڈسٹریز کا ہاتھ تھامیں اور اس میں ایک یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ کاسٹ جو ہے بارننگ کاسٹ کم کریں انڈسٹریز کا دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ پڑھے ہیں you know factors of production کون سے ہے labor ہے capital ہے energy ہے raw materials ہیں یہ ہمارے factors of production ہیں جب آپ currency devalue کرتے ہیں تو raw material کی prices بڑھ جاتے ہیں 60% جو input ہے ہماری انڈسٹریز کا وہ imported ہے 60% جب currency devalue کریں گے imported raw material کی prices اوپر چلے جائے اس کا cost of production بڑھے ہیں دوسرا اس کا factors of production ہے energy جب آپ بشل اور گیس کی قیمت بڑھائیں گے price of energy will go up اس کا دوسرا factors of production ہے اس کی بھی قیمت بڑھے ہیں جب آپ voluntary policy کو ٹائٹ کرتے ہیں interest rate کو بڑھاتے ہیں تو اس کا borrowing cost آپ بڑھا دیتے ہیں this is the third factors of production جس کے cost آپ کو بڑھا دی جب تینوں کے factors of production کی cost بڑھتے ہیں تو پھر ہم pressure آتا ہے minimum wage کو بھی بڑھاؤ تو پھر wage کو بھی بڑھاتے ہیں تو یہ سارے وہ policies ہیں جو آپ کے cost of production کو بڑھاتے ہیں اس سے انڈسٹریز flourish نہیں کرتے ہیں اس ملک میں de-industrialization شروع ہو گیا ہے 1988 سے the share of large scale manufacturing in our GDP is shrinking shrinking دنیا میں انڈسٹریز کا contribution بڑھ رہا ہے پاکستان میں کم ہو رہا ہے اور یہ کیوں کم ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہم نے ہر اس factors of production کی کو expensive کر دیا جو ہمارے انڈسٹریز میں جاتا ہے تو کیسے انڈسٹریز کپیٹ کرے گی international market میں you are an industrialist himself محمد صاحب آپ کو بتا ہے تو اس کی طرف توجہ دیں ان کے cost of production کو کم کریں ان کے ہاتھ کو تھامیں تو یہ آپ کے industrial activity میں بڑھے گی اسی طریقے سے small and medium enterprise ہے اس کی طرف توجہ دیں کہ چھوٹے چھوٹے آج چھوٹے چھوٹے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے آج خود کاروبار کر رہے ہیں کل دو آدمی کو hire کریں گے تو آپ small and medium enterprise کی طرف دیکھیں ان کو دیکھیں ان کی cost of borrowing جو ہے اس پہ کریٹ بھی جو cheap relatively cheaper اندازیں ملیں ان کے infrastructure کو دیکھیں ان کو بجلی مل رہی ہو ان کی چھوٹے چھوٹے سے کارخانے ہوتے ہیں بجلی نہ ہو تو یہ بند پڑے رہتے ہیں یہ بچارے کیا کریں گے تو اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کنسٹرکشن کی طرف توجہ دیں کنسٹرکشن is known as the mother industry of the country چائنہ نے دنیا میں اگر مقام پیدا کیا ہے تو کنسٹرکشن کی وجہ سے کیا ہے سب سے زیادہ سٹیل کنزیوم کرنے والا دنیا میں چائنہ ہے جا کے دیکھیں چائنہ میں کیسے کیسے ہمارکیں بنی ہوئے ہیں اس نے چائنہ کی ایکانومی کو پروپل کیا ہے ایکسیلیریٹ کیا گروہ کو بگوز کنسٹرکشن is the mother of industry تو اس کی طرف توجہ دیں کنسٹرکشن والوں کا ہاتھ تھامیں کسٹ آف کنسٹرکشن کو کم کریں ہیں I can go on and on یہ چند جو گزارشات میں نے دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ پاکستان کی بیشت کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ کچھ سریجیشن ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا امید ہے کہ پاکستانیوں کو بھی اور جو بھی اس کو سنیں گے وہ اس سے مستفید ضرور ہوگے کہ اس میں میں نے بہت سارے یہ پورٹ کرنے کیلئے دیا ہے کمانٹیز کے سائٹ سے بھی دیا ہے ٹرول کے سائٹ سے بھی دیا ہے ایک اور میں آخر میں کہوں گا کہ دیکھیں ایک زمانے میں پاکستان کی اپنی ایک شپنگ انڈسٹری ہوا کرتی تھی گوخل ہوا کرتے تو زمانے میں گوخل کیا اس زمانے میں نہ مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن سب گوخل تھے جو ایک میکنٹ تھے پاکستان میں ہم نے ان کے زندگی کو اجیرن کر دیا وہ چلے گئے پتہ نہیں دنیا کے کسی اور ملک میں ہے لیکن بلائے ایسے لوگوں کو کہ آؤ شپنگ انڈسٹری کو دوبارہ ریوائیف کرو جو ہم فریٹ کی چارجز دوسرے انڈسٹری دوسرے شپنگ انڈسٹری کو دے رہے ہیں کیوں نہ پاکستان کی اپنی شپنگ لائن ہو جو چیزوں کو دنیا میں پہنچائے وہ پیسہ پاکستان میں رہے گا دوسروں کے دیں گے تو وہ ڈالر کی شکل میں چلا جائے گا تو اپنے ملک کی شپنگ انڈسٹری کو آباد کریں بلائیں ان کو گکھر بردرز کو کہ وہ کہاں ہے ڈھونڈ کے نکالیں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں ان پر ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کو ہاتھ جوڑ کر ریکنس کر کے پاکستان ناکہ کہ ہاں یہ دوبارہ شروع کریں اس انڈسٹری کو پاکستان کریں کرنے کو بہت کچھ ہے اس ملک میں بہت ہے اس ملک کو اللہ تعالی نے بہت ہی بہت نعمتوں سے نوازہ ہے یقین کریں اس ملک کے بہت کام کرنے کو ہے خدا کے واسطے یہ ہیلیکاپٹر سے لوگوں پر نہ اتارا گھرے اس ملک میں جو لوگ بھی ہیلیکاپٹر سے اترتے ہیں وہ ہمارے نئی ہوتے ہیں یہ ذہن پر رکھتے ہیں جو ہیلیکاپٹر سے اتارتے ہیں وہ ان کے لئے کام کرتے ہیں تو اپنے ملک پہ اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں اس ملک کو اللہ تعالی نے بہت نعمتوں سے نوازہ ہے یہ ملک ایک بہترین ملک بن سکتا ہے ہم بنا سکتے ہیں اس کو بہت پوٹنشل ہے پاکستان میں ہمارے ہم بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں ان سے فائدہ اٹھائیں ساڑھا بندہ کلچر سے نکلنا نو ساڑھا بندہ کلچر اپنا بھی چاہدہ نئے نکل جائے اس اس نے ملک کو یہاں پہنچا دیا ہے اسی ساڑھا بندہ کل میری بات اچھی نہیں لگے گی مکمرانوں کو لیکن میں پاکستانی ہوں پاکستان کیلئے کہتا ہوں یہ ہم سب کا ملک ہیں ہم سب نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے تینکیو وری مچ اللہ موسیقی موسیقی